مقبوضہ کشمیر میں زلہ بارہ مولا میں مجاہدین کے ایک حملے میں بھارتی پیرا ملٹری فورسز کے چار اہلکار حلاق اور دو زخمی ہو گئے جبکہ وادی میں محاسرے کے دوران سسکتی زندگی دو سو اٹھاوندے روز بھی قید ہے کشمیر میڈے سیویسز کے مطابق حملہ آوروں نے سوپور کے علاقے نور باغ میں آہد بابا کروسنگ کے نزدیک واقعی چیک پوسٹ پر سینٹرل لیزر پولیس فورس اور پولیس کی ایک مشترکہ پارٹی پر فائرنگ کی جس سے چار اہلکار حلاق اور دو شدید زخمی ہو گئے واقعی کے فوراں بعد بھارتی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے جمعہ کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار بھارت شہید کشمیریوں کو خفیہ طور پر دفنانے لگا ہے شپیہ میں جمعہ کو شہید کیے گئے دو مقامی مجاہدین کی لاشوں کو ان کے لواحقین کے سپورد نہیں کیا گیا ہے جمعہ کشمیر پولیس کے مطابق شپیہ کے رہنے والے دو کشمیریوں کی لاشیں سینگر کے اسبطال میں کرونا کی جانچ کے بعد شمالی کشمی کے ظلہ بارہ مولا پہنچائے گئی ہیں جہاں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی یہ قدم وادی میں کوویڈ نائنٹین کے پھیلاو کے پیش نظر کیا گیا ہے کی ایم ایس کے مطابق بارہ مولا سے وابستہ کرونا وارس کا ستر سالہ بزرگ مریض اسپطال میں انتقال کر گیا جس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں وارس سے مواد پانچ ہو گئی ہیں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین سو چھالیس تک جا پہنچی ہے مقبوضہ کشمیر میں کوویڈ نائنٹین ڈریڈ زون علاقوں کی تعداد بڑھا کر اسی کر دی گئی ہے ادھر بھارتی پنجاب کے ظلہ پتھان کور کے مختلف قرنطینہ مراکز میں قرنطینہ کی مدت مکمل ہونے کے باوجود گھروں کو واپس نہ بیجنے پر لگ بھگ بارہ سو کشمیری محنت کشوں نے مقبوضہ علاقے میں اپنے گھروں کو واپسی کے لیے بھوک ہرتال شروع کر دی ہے دوسری جانب کی ایم ایس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن دو سو ٹاون میں روز میں داخل ہو گیا ہے جبکہ بھارتی پابندیوں کی وجہ سے وادی میں کاروبار اور دالیمی دارے مستلسل بند ہیں جمعیت نظیر وادی میں ہر دس فٹ کے فاصلے پر بھارتی فوج تاینات ہے آٹھ ماہ سے زائد کا عرصہ بیر جانے کے بعد اپنے پیاروں سے دور گھروں میں قید کشمیری عوام میں نفسیاتی مسائل پیدا ہو چکے ہیں عویت تنظیموں اور عویت رہنماؤں نے بھارتی فوج کے محاصرے اور تلاشی کی بڑتی کاروائیوں پر تشویش اور وبا کے پیش نظر جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے